اسلام علیکم میں ہوں حسان خان اور آپ دیکھ رہے ہیں حسان خان ٹی وی اس ویڈیو میں میں بات کرنا چاہتا ہوں آپ کی یوٹیوب ویوز کے حوالے سے لیکن اس کا تعلق ہے آپ کے تھم نیل سے اگر آپ نے یوٹیوب ویڈیوز بنائی ہیں اپلوڈ کیا ہیں تو آپ کو بڑا اچھے طریقے سے اس چیز کا اندازہ ہوگا کہ کچھ یوٹیوب ویڈیوز ہماری اچھا پرفارم کرتی ہیں کچھ کم اچھا پرفارم کرتی ہیں یا ان سے کم پرفارم کرتی ہیں اور کچھ بلکل پرفارم نہیں کرتی تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اگر آپ اپنے تھم نیل پہ تھوڑا سا کام کریں اور تھم نیل کو چینج کریں تو آپ کس طریقے سے اپنی بالکل جو سٹیگنٹ ویڈیوز ہیں جن پہ بالکل ویوز نہیں آرہے یا جتنے آنے تھے وہ آگئے ہیں اب ان پہ کوئی ایکٹیویٹی نہیں ہو رہی ہے کوئی نئے ویوز نہیں آرہے کوئی لائکس نہیں آرہے تو آپ ان ویڈیوز کو کس طرح دوبارہ ایکٹیو کر سکتے ہیں دوبارہ ان پہ ویوز کیسے لاسکتے ہیں تو میں آپ کو بہت سادہ طریقہ بتاؤں گا بلکہ یہ اس ویڈیو میں میں آپ کو کیس سٹیڈی بھی دکھاؤں گا آپ کو پریکٹیکلی اس کی ایکزمپل بھی دکھاؤں گا آپ کو صرف اور صرف کرنا یہ ہے کہ ان اپنی ان پرانی ویڈیوز کا تھم نیل بہتر بنانا ہے آپ نے دیکھنا ہے کہ پہلے کیا ہے تھم نیل میں اب آپ اس کو کیسے بہتر بنا سکتے ہیں کیا آپ اس میں ٹیکسٹ ایٹ کر سکتے ہیں کیا آپ اگر آپ نے ٹیکسٹ ایٹ کیا رہا ہے تو وہ انگریزی میں ہے اگر انگریزی میں ہے تو آپ اردو میں کر کے دیکھ سکتے ہیں اگر اردو میں ہے تو انگریزی میں کر کے دیکھ سکتے ہیں بیسکلی آپ نے اس میں بہتر قسم کی چینجز لانی ہے اور اگر آپ کی ویڈیو کام کی ہے ہلپ فل ہے اچھا کانٹنٹ ہے تو بہت زیادہ چانس ہے کہ آپ کی یہ ٹیسٹنگ کرنے سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ آپ کی ویڈیو کتنا بہتر پرفارم کر سکتی ہے میں نے ایک ایکسپریمنٹ کیا میں نے ایک ویڈیو اپلوڈ کیا تھا مایکرو فون کے حوالے سے تو میں اب آپ کو اس ویڈیو کی طرف لے کے جا رہا ہوں جس کے تین حصے ہیں بہت چھوٹے چھوٹے حصے ہیں تین پہلے میں آپ کو دکھاؤں گا تھم نیل چینج کرنے سے پہلے پھر اس کے پہلے میں پندرہ دن کے بعد کی پرفارمنس اور پھر اس کے بعد تیس دن کی پرفارمنس تو اب میں آپ کو وہ حصہ دکھاتا ہوں اس کے بعد آپ سے بات ہوتی ہے یہ پریویس ویڈیو جو ہے میکرو فون فر ولوگنگ اس کا ایک ایکسپریمنٹ میں کرنے لگا ہوں ابھی آپ جو تھم نیل دیکھ رہے ہیں یہ وہی ہے جو سٹارٹ میں اپلوڈ کرتے ہوئے میں نے لگایا تھا جو کہ یہ والا تھم نیل ہے تو میں اس میں چھوٹی سی چینج کر رہا ہوں اب میں اسی سیم تھم نیل کو اس میں کنورٹ کر رہا ہوں میں نے ٹیکس لکھ دیا ہے بویا مائکرو فونس یہ دونوں بویا کے مائکرو فونس ہیں تو جسٹ میں نے ایک ٹیسٹنگ کرنے کے لیے جس کو ای بھی سپلٹ ٹیسٹنگ بھی کہہ دیں جسٹ میں نے ٹیکسٹ ایڈ کیا ہے اور اب میں اس کو چینج کروں گا اچھا تیرہ دن کے بعد تقریبا جب تیرہ دن پہلے اس ویڈیو پہ ویوز رکے ہوئے تھے چار سو چھاسی پہ تقریبا اور جب یہ تھم نیل اس کا چینج کیا ہے اور یہ ٹیکسٹ ایڈ کیا تھم نیل میں تو اس پہ فرق پڑنا شروع ہو گیا اور اب اس پہ ویوز سات سو چھے ہو چکے ہیں تو یہ ایفیکٹ ہوتا ہے آپ جب ای بھی ٹیسٹنگ کہتے ہیں اس کو کہ آپ پہلے ایک چیز ٹیسٹ کرتے ہیں پھر دوسری چیز ٹیسٹ کرتے ہیں تو اس پہ ٹیسٹنگ یہ کی تھی کہ ٹیکسٹ ایڈ کیا تھا تھا تھم نیل پہ اور تقریبا تیرہ دن کے بعد اس پہ اتنا یہ فرق آ چکا ہے اور اب یہ اس پہ سلسلہ آنا شروع ہو گیا ہے بڑھنا شروع ہو گیا ہے ریگولر بیسز پہ آج فورٹین تھا یعنی چودہ تھا ہی ہے آج اور پورا ایک مہینہ ہو چکا ہے اس کو اس تھم نیل کو چینج کیا ہوئی یہ میں نے ٹیکسٹ ایڈ کیا تھا اور جب میں نے ٹیکسٹ ایڈ کیا تھا تو اس پہ چار سو کے قریب ویوز تھے اور اب اس کے ویوز اور رکے ہوئے تھے ویوز یہ نہیں کہ ویوز بڑھ رہے تھے دیکھیں چھے کو اپلوڈ ہوئے تو چودہ کو جا کے تیرہ کو جا کے میں نے اس کا تھم نیل جنج کیا تھا تو جتنے ویوز آنے تھے اس پہ آگئے تھے چار سو کے قریب پھر میں نے یہ ٹیکسٹ ایڈ کیا سیم تھم نیل پہ ٹیکسٹ ایڈ کیا تھا تو اس کے بعد اس کے ویوز بڑھنا شروع ہو گئے تھے اور اب پورے ایک مہینے کے بعد اس کے ویوز ڈبل ہو گئے ہیں آٹھ سو ہو گئے ہیں اس کے ویوز تو آپ نے دیکھا کہ میں نے اس تھم نیل پہ صرف اور صرف ٹیکسٹ ایڈ کیا تھا اور تیس تین کے اندر اس ویڈیو کے جو ویوز تھے وہ ڈبل ہو گئے تقریباً چار سو سے اس کے ویوز چلے گئے آٹھ سو پہ یہ وہ ویڈیو ہے جس پہ اب مزید ویوز نہیں آ رہے تھے چار سو پہ جا کے وہ ویڈیو کے ویوز جو تھے جو اس کی انگیجمنٹ تھی وہ سٹیگنٹ ہو گئی تھی وہ بلکل رک گئی تھی اس پہ کوئی نئی ایکٹیوٹی نہیں ہو رہی تھی صرف اور صرف میں نے ٹیکسٹ ایڈ کیا ہے اس تھم نیل پہ اور اس کے ویوز آنا شروع ہو گئے اس پہ ویوز بڑھنا شروع ہو گئے ہوتا یہ ہے کہ اگر آپ کا تھم نیل جو ہے وہ لوگوں کو اٹریکٹ نہیں کر رہا یا کوئی میسج ڈیلیور نہیں کر رہا تو وہ انگیج نہیں کر پاتا ہے لوگوں کے ساتھ لوگ دیکھتے ہوئے گزر جاتے ہیں آپ کی اپنی ٹائم لائن پہ یوٹیوب پہ اور آپ کی اس ویڈیو پہ لوگ کلک نہیں کرتے یا ٹیپ نہیں کرتے اس کو اوپن نہیں کرتے تو وہ ویڈیو انگیج نہیں کر رہی ہوتی لوگوں کو جب آپ تھم نیل نیا لگاتے ہیں اچھا لگاتے ہیں بہتر لگاتے ہیں اس سے تو پھر یہ ہوتا ہے کہ وہی لوگ جو ہیں جو اپنی ٹائم لائن پہ یا اپنی یوٹیوب پہ جو وہ ویڈیوز دیکھ رہے ہوتے ہیں تو جب ان کو تھم نیل اٹریکٹیو لگتا ہے تو وہی لوگ اس پہ کلک کرنا شروع کر دیتے ہیں اور پھر الٹیمیٹلی وہ آپ کی ویڈیو کو دیکھنا شروع کر دیتے ہیں اور آپ کی ویڈیوز بڑھ جاتے ہیں تو مجھے آپ کومنٹ بتائی گا کہ آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی جیسے میں نے آپ کو جو اپنی اس ویڈیو کی مہینے کے بعد اب میں اس ویڈیو کو مکمل کر رہا ہوں اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو تھمز اپ کیجئے گا اور کومنٹ بڑا کے مجھے بتائی گا مجھے امید ہے کہ اس ویڈیو سے بہت سارے یوٹیوب کریٹرز کو کچھ نہ کچھ نور فائدہ ہوگا آپ سے ملکات ہوگی اگری ویڈیو میں اللہ حافظ موسیقا موسیقا